السلام علیکم میں اس وقت اپنے گھر کے جانے میں روادہ ہوں ایک اچھی چیز میں نے دیکھی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں یہ گڑی ہے میرے سامنے سٹی یہ سٹی کے اندر مسلسل پیچھے سے میں دیکھتا ہوں آ رہا تھا کہ یہ لوگ ان کے پاس پیکٹ ہیں اور مختلف کھانے کے پیکٹ ہیں یہ دیکھیں یہ ایک بندے کو دیئے انہوں نے مختلف کھانے کے پیکٹ ہیں اور یہ تقسیم کر رہے ہیں اور ہر کسی کو نہیں دے رہے بلکہ جو ان کو لگتا ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے یہ اس کو دے رہے ہیں اور دھونڈ دھونڈ کے دے رہے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے اس وقت جو موجودہ حالات چل رہے ہیں اس کے اندر عام آدمی کا جینا بہت مشکل ہو چکا ہے اور عام آدمی کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں اور اس قدر مشکلات بڑھ چکی ہیں کہ وہ اس وقت بجلی کے بل سے پریشان ہے گیس کے بلوں سے پریشان ہے اور وہ اپنی ضروریات جو ڈیلی کی اس کی پوری کرنے والی ہیں وہ نہیں پوری کر پا رہا وہ ان کی وجہ سے پریشان ہے تو اس پریشانی نے ان کو عام آدمی کو جو ہے وہ اس کو ریلیف دینا یہ دیکھیں انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ کھانا دیا ہے تو ان کو ریلیف دینا یہ بہت اچھا کام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ کھونے چاہیے یہ ہم سب کو کرنے چاہیے یہ دکھانے کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت ان کی نیکی کو قبول کریں مجھے بڑی اچھی لگی ان کی یہ بات اور بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ روڑ کے اوپر سرچ کر رہے ہیں اور جو ان کو لگتا ہے کہ یہ آدمی ضرورت مند ہے اس آدمی کو یہ لوگ کھانا دے رہے ہیں یہ دیکھیں جیسے ابھی ایک بار پھر یہاں پہ گاڑی روک رہے ہیں اور یہ گاڑ کو انہوں نے کھانا دی ہے یہ دیکھیں بہت اچھی بات ہے اور یہ اسی طرح سے اب آگے جائیں گے آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں میرا گھر بھی اس طرف ہی ہے تو مجھے تو یہ بہت اچھا لگا میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں اور یہ وقت ہے اس وقت ہمیں اس طرح کی نیکیاں کرنے کی ضرورت ہے یہ اگر ہم نیکیاں کریں گے اس وقت کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں جو اس وقت ایک پریشانی کا انصر ہے اس کو ختم کرنے کے اندر ہمیں بہت زیادہ مدد ملے گی اور عام آدمی کو ریلیف دینا گو کہ یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے لیکن حکومتیں بدقسمتی سے اس وقت نہ تو کوئی حکومت سر پہ بیٹھی ہوئی ہے اور جو بیٹھی ہوتی ہیں حکومتیں وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی ہیں اور وہ ڈلیور نہ کر پائیں تو یقینا پھر اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسائل جو ہیں وہ مزید عام آدمی کے لیے مشکل ہو رہے ہیں وہ وہ دیکھیں یہ ماشاء اللہ انہوں نے ایک بار پھر یہ 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 دیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے یہ ان لوگوں میں تقسیم کیا ہے یہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت کے اندر ضرورت ماند ہے ان کے پاس حالات نہیں ہیں مشکلات ہیں اور ان مشکلات سے عام آدمی کو نکالنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرنا یہ انتہائی 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 اچھی بات ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت بھی ہے کہ ہم نے اپنے غربہ مساکین ان کے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے ان کی مدد کرنی ہے اور اس کے اوپر الگ سے عجر جو ہے وہ بے شمار ہے جو ہم سب کو نہ صرف مل رہا ہے ملے گا اور اور یہ یہ دیکھیں یہ اس طرف گئے ہیں یہ خیر میں نے اب سیدھا جانا تو میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو یہ چیز شیر اس کرنے کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ کسی طرح سے اس طرح کی چیزیں ہم بھی اپنے اندر پیدا کریں سب سے پہلے تو میں خود اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جس کپیسٹی میں جو ہو سکتا ہے وہ ہم پہلے بھی کرتے ہیں لیکن اس کو مزید انشاءاللہ اب کرنے کا میرا بھی پلان ہے اور آپ سب بھی اس میں حصہ ڈالیں کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد جتنے لوگ ہیں میکسیمم آپ جو اپنی کپیسٹی کے اندر کر سکتے ہیں کوئی پرانے کپڑے کسی کو دے سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے کوئی آدمی کسی کو کھانا کھلا سکتا ہے تو ضرور کھلائے کھانا کوئی آدمی کسی کے بچوں کے سکول کی فیز دے سکتا ہے تو ضرور فیز دینی چاہیے اور آپ کے پاس آپ کے مادہت جو لوگ ہیں ان مادہت لوگوں کو آپ جس قسم کی بھی فیور دے سکتے ہیں میکسیمم اس طرح کی فیور آپ سب کو ضرور دینی چاہیے ایک بات ذہن میں رکھیں اللہ رب العزت آپ کو نہ جانے کس کے نصیب کا رزق دے رہا ہوتا ہے آپ میں ہم سب جو لوگ بھی اللہ نے جتنی حمد دی ہے وہ گرگاڑیوں میں پھر رہا ہے بڑے گھر میں کوٹھی میں رہ رہا ہے بڑا کا روبار ہے اس کے پاس تو وہ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اس کو بتا نہیں کس کے نصیب کا مل رہا ہے اور وہ اس سلسلے کو اگر جاری اور ساری رکھنا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی نکتہ ہے اور وہ یہ نکتہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعاون کیا جائے ان کی ساتھ خیر خائی کا معاملہ کیا جائے جس کپیسٹی کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تعاون کر سکتے ہیں کسی کی کسی کے ساتھ کسی بھی کپیسٹی کے اندر تو اس کپیسٹی کے اندر تعاون ضرور کریں اس سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے اللہ رب العزت اس سے جو ہے وہ آپ کو اینام و اکرام سے نوازیں گے تو یہ ایک راستہ میں مجھے اچھی چیز لگی تھی میں نے سوچا اچھی بات ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اور میں اس امید کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے تاکہ مجھے بھی موٹیویشن ملے آپ کو بھی موٹیویشن ملے اور اس موٹیویشن کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ خیر کا عمل جو انہوں نے پھیلایا انہوں نے شروع کیا یہ خیر کا عمل جو ہے وہ اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی شروع کر سکیں اور یہ عمل ایسے ہی جاری ہو ساری رہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے رہیں لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہو تو یقیناً اس سے جو ہے وہ معاشرے کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی پھر وہ دور زندہ کرنے میں مدد ضرور ملے گی کہ آپ زکاة لے کے پھریں گے اور آپ کے پاس جو ہے وہ کوئی زکاة وصول کرنے والا نہیں ہوگا یہ دور اسلامی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو یہ دور جو ہے وہ گزرا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور اس اعتبار سے بڑا مشہور دور تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے معاشرے کے اندر ہر آدمی جب اپنا کردار ادا کرے گا اور جو جس کی جتنی زکاة بنتی ہے وہ اگر صحیح معنوں میں اپنی صرف زکاة کی ادا کرنی شروع کر دیں تو یقیناً اس سے بھی حالات بہتری کی طرف جائیں گے میں آپ سے اجازت چاہوں گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک اچھی جیس دیکھیں آپ کے ساتھ شیئر کی اجازت دیجئے اللہ حافظ